اندر یکرین نے راتوں رات ریٹیلییٹ کیا ہے اس ریٹیلییشن کے اندر روس کا اس قدر نقصان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ روسی فوج بھی ہل کر رہ گئی ہے یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس وقت یکرین کے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور پورا یورپ پاکستان ہندوستان امریکہ یکرین یکرین کر رہا ہے لیکن جب کسی مسلمان ملک کی بات آتی ہے تو سب کی زبانوں کو تالے لگ جاتی ہیں روسیہ کے حوالے سے جو نقصان کی تلات ہے روسیہ نے ابھی تک تیس ٹینک جو ہے وہ کھوئے ہیں یعنی کہ روس کے تیس ٹینک تباہ کیے گئے ہیں تقریباً ایک سو تیس آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں سات روس کے فائٹر ائر کرافٹ فائٹر جیٹ کا گرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتا روس کے اندر لوگوں نے پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور پیوٹن نے جو حملہ کیا ہے یکرین پر اس کی وہ مضمت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی رشینی ہیں لیکن ہم شرمندہ ہیں جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتیا نیوز میں ساتھیوں جیسی آج ہم دیکھیں سیچویشن بڑھتی جا رہی ہے جیسی سیچویشن بنتی چلی جا رہی ہے ایک طرف تو جو ہے رشیہ نے پوری طریقے سے دھاوا بول دیا انویڈ کر دیا ہے یکرین کو دوسرے طرف یکرین بھی جو ہے وہ اپنا پلٹ وار کر رہا پلٹ جواب کر رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں پاکستانی کود کے یہ بولتے ہیں کہ نہیں یکرین کے بات ہو رہی تو اتنے سب دیش بول رہے ہیں جب فلسطین کی بات ہوتی تھی جب ایران کی بات ہوتی تھی جب فلان روہنگیاں کی بات ہوتی تھی فلان فلان ان سب کی بات ہوتی تھی تب یہ سب دیش کیوں نہیں تھے اس کی بات تو خیر چرچہ ہم کریں گے بہرحال پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ چل رہا ہے جس طریقے سے اب یکرین نے پلٹ وار کر دیا ہے کیا اس میں اور بھی امریکہ اسے دیش باقی سب بھی کود دیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا یہ واقعی میں ورڈ وار بنی جائے گا یا پھر معاملے سے دو دیشوں بیچ میں سلٹ کے خطا ہو جائے گا پوری چیز کیا ہے تو چلتے ہیں اگر چنل کو سبسکرائب کر کے بات لیکن دبا لیں کہ ٹویٹر پر ایک ورڈ وار 3 کے نام سے ٹرینڈ چال رہا ہے جس کے اندر پانچ لاکھ کے قریب ٹویٹس ہو چکے ہیں یعنی آپ دنیا اس کو تیسری عالمی جنگ کے طور پر لے رہی ہے اس میں پاکستان پر پہلا حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو سزا دی گئی ہے کہ آپ نے روس کا دھورا کیوں کیا ہے لوگوں کو بری لگے چاہے کچھ لوگوں کو اچھی لگے میرے سامنے ایک تصویر ہے اس تصویر کے اندر عراق کھنڈر بندہ ہوا نظر آ رہا ہے افغانستان مکمل تباہ ہو چکا ہے یمن مکمل تباہ ہے لیبیا تباہ ہو چکا ہے پیلسٹین یعنی فلسٹین جو ہے وہ تباہ مکمل تباہ مریا میٹ ہو چکا ہے میرے سامنے سیریا ہے شام جو کہ راہ کا ڈھیر بن چکا ہے یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس وقت یکرین کے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور پورا یورپ پاکستان ہندوستان امریکہ یکرین یکرین کر رہا ہے لیکن جب کسی مسلمان ملک کی بات آتی ہے تو سب کی زبانوں کو تالے لگ جاتی ہیں کہ یہ بھی ملک ہی ہیں یہاں بھی لوگی بستے ہیں روس کے اندر لوگوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور پیوٹن نے جو حملہ کیا ہے یکرین پر اس کی وہ مضمت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی رشینی ہیں لیکن ہم شرمندہ ہیں اس حملے پر جب عراق پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے جب افغانستان پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے جب بشمار ملک کو جب ویتنام کے ادر اٹیک کیا تھا کسی ایک امریکی نے باہر نکل کر نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر کیوں اس ملک کو تباہ کر رہے ہو اور نیٹو نے بھی اپنی فوجیں بھیج دی ہیں یعنی یہ یکرین کے لیے نہیں لڑیں گے یہ میں آپ کو بتاہ دوں یکرین کے اندر آ کر نہیں لڑیں گے لیکن اگر یکرین سے کسی نیٹو ملک پر حملہ ہونے کا خدشہ ہوا یا جنگ پھیلنے کا خدشہ ہوا یعنی روس یکرین سے آگے بڑھ کے پولینڈ یا کسی اور ملک پر حملہ کرے تو پھر یہ حملہ کریں گے ادروائز نیٹو نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جناب اپنی فوجیں کسی صورت بھی یکرین کے اندر نہیں بھیج رہے ہماری صرف ہمدردیاں یکرین کے ساتھ ہیں یا تو بیسیکلی ترکی نے سٹینڈ ضرور لیا ہوا ہے یکرین کے حق میں لیکن ترکی مکمل طور پر روس کے خلاب بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے ظاہر ہے جب امریکہ اور نیٹو باقی ممالک نہیں آ رہے ہیں جو بڑے مامے بنے ہوئے تھے تو ترکی کو کیا ضرورت ہے جس نے روس سے اس فور ہنڈرڈ بھی قریدہ ہوا ہے اور بھی بے شمار تعلقات ہیں بے شمار چیزوں میں تو وہ کھل کر روس سے دشمنی کریں پچاس ہزار کے قریب یکرین کے سویلین ہیں وہ مر سکتے ہیں یہ یو ایس کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ جب کیف پر حملہ ہوگا تو پچاس ہزار کے قریب جو یو ایس کہہ رہا ہے اور یو ایس کی لوگ کیا کہتے ہیں اچھا جی وہ کہتے ہیں ایک دن ویسے بھی مر جانا ہے ایک دن تو ویسے بھی مر جانا ہے تو آج مر جائیں تو کیا ہے یو ایس طدر ہیں زلنس کی وہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں یورپی اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے اگر آج ہم مارے گئے اور آج ہمارے ملک پر قبضہ ہو گیا تو کل جنگ تمہارے دروازے پر آئے گی اور کل تمہیں نقصان ہوگا اور تمہارے ملکوں پر بھی قبضہ ہو جائے گا لیکن یورپ کے ملک کے اس حوالے سے کوئی اختام نہیں کر رہے ہیں سوائے دھمکیوں کے بیانات کے مذہمتوں کے اور اس وقت ماحول بنا چکا ہے یوکرین پر قبضے کا لیکن اس سب کے اندر یوکرین نے راتوں رات ریٹیلییٹ کیا ہے اس ریٹیلییشن کے اندر روس کا اس قدر نقصان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ روسی فوج بھی ہل کر رہ گئی ہے اور یوکرین کی جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ریشیا کو کچھ سرپرائزز دیے گئے ہیں اس سب کے اوپر یوکرین کا صدر بھی بول اٹھا ہے کہ اب لڑنا ہے تو ہم نے لڑنا ہے اب مرنا ہے تو ہم نے مرنا ہے اور یہاں تک کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ روس کی فوج بہت زیادہ ہے لیکن اب پوری یوکرین کی قوم کے حوالے سے قانون پاس کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس جنگ کے اندر حصہ لے گی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیٹو کے تمام تر ممالک جو ہیں ان سے بات کی ان سے کہا کہ کون ہمیں نیٹو ملے گا کسی نے جواب نہیں دیا سب خوف زدہ ہیں سب روس سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں ہماری قوم ڈری ہوئی نہیں ہیں ہم روس سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں ہم روس سے لڑنے کے لیے نہیں ڈرے ہم روس سے بات کرنے کے لیے نہیں ڈرے اور اب اس جنگ کے اندر ہم تنہا ہیں لیکن ہم لڑیں گے اور یہ کہا گیا ہے کہ 18 سے 60 سال کا ہر مرد اس وقت جنگ لڑے گا اور روس کا مقابلہ کرے گا ریشیا کے ٹینکس جو ہیں وہ سوویت یونین کے جھنڈے لگا کر یوکرین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی کہ سوچ آپ وہ والی زندہ ہو چکی ہے ریشیا کے اندر جو روست آف ریجن ہے اس میں ریشیا کی ائر فیلڈ کی اوپر ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائلز یوکرین کی طرف سے داغے گئے ہیں اور معاملہ یہاں تک نہیں رکھ گیا بلکہ یہ بھی اطلاع تھیں کہ ریشیا کا ایک فائٹر ائر کرافٹ بھی یوکرین نے مار گرایا ہے ریشیا کے والے سے جو نقصان کی اطلاع تھے ریشیا نے ابھی تک تیس ٹینک جو ہیں وہ کھوے ہیں یعنی کہ روست کے تیس ٹینک تباہ کیے گئے ہیں تقریباً ایک سو تیس آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں سات روست کے فائٹر ائر کرافٹ اور چھے روست کے جنگی ہیلیکاپٹرز ایک رات میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر گئے ہیں ساتھیوں اس سے پہلے کہ ہم جو ہے ویڈیو کے مین مددیک طرف بڑھیں ایک آپ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے ساگر جیسے آج ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈین سٹوڈنٹ جو ہاں پر فسے ہوئے ہیں یوکرین کے اندر کیسے ان کو انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ انڈین ایر لائنز ہے ایر انڈیا وہ کیسے ان کو ایر لفٹ کر رہی کیسے وہاں سے نکال رہی وہ سب تو ایک ہے ہی اچھا چل رہا ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں لیکن آپ میں شاید کچھ لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں کہ ایک کمیونٹی ہے جیپسی وہ لوگ کیا تھے آج سے تقریباً 1112 سو سال پہلے یہ جو ہمارا پورا ادھر اتر بھارت کا چھیتر ہے خاص طور پر ہریانہ پنجاب ویسٹ یو پی تھوڑا ادھر ایم پی اور آج سن کا جو در آلہ بارڈر لگتا ہے آگرہ مطرسائیڈ آلہ وہ اور پاکستان یہ جو پورا یعنی اس ٹائم پہ انڈیا تھا جو وہ سب اس پورے ایریا سے بڑی ماطرہ میں لوگ جو ہے وہ پیدل چل چل کے گئے تھے یورپین کنٹریز میں جن کی ایک بہت بڑی آبادی یوکرین میں رہتی ہے ان کی اگر آپ ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈالیا اس میں آپ کو اور بہت اچھے سے پتا چلے گا اس کو ویڈیو کو آپ دیکھنا ضرور اچھے سے آپ کو پتا چلے گا کیسے ان لوگ کے اتنے سمیہ کے باد بھائی بہرات تیرہ سو سال میں لینگویج تو بدل جاتی ہے اور کافی کلچر ان کے ابھی بھی انڈیاں جیسے ہیں بڑی بات کیا ہے ان کے اگر آپ چہرے دیکھو گے وہ بلکل سیم ٹو سیم انڈیاں جیسے ہی خاص طور پر ادھر جو اتر بھارت والے لوگ ہیں ان کے جیسے ہی وہ شکل بھی آپ کو دکھے گی نام بھی کافی حالا کہ ان کا ریلیجن سیدیس باتیں وہاں جاگے کریشچینٹی ہو گئی ہے لیکن بڑی بات ہی ہے کہ وہ برادری جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریسزم فیس کرتی ہے وہاں کے جو لوکل یوکرین والے ہیں وہ اور باقی انہی کنٹریز انہی جو یوروپین کنٹریز جہاں پر جیپسی آدھی وہاں پہ بھی وہ لوگ بڑا ہی ریسزم مطلب ایک دم شہر سے بہت دور جہاں پہ یوکرین والوں کی یا باقی جو لوکل ہیں ان کی آبادی اسے ایک دم دور جنگل میں ایک دم وہاں چھوڑ رکھا ہے کہ وہیں رہو ادھر پہ آنا بھی نہیں مطلب بڑی بری حالت ہے تو سرکار کو کچھ شاید اگر ایسا ہو سکے تو سرکار کو ان کے آرے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا وہاں پہ تو شاید جنگ میں اچھی پرشید نہیں چلیں کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ ہونا تو آرثی کر روپ سے مضبوط ہوں نہ کسی طریقے سے مضبوط ہوں تو ان کی کہیں نہ کہیں مدھ ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی انڈین ڈائس ہو رہا میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اب ویڈیو کے ٹاپک پہ گر ہم دوبارہ سے واپس آئیں لوٹیں تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف ہم دو دیشوں کی نہیں رہ گئی یہ جو ورلڈ وار ہے واقعی میں ورلڈ وار بنتی بھی جا رہی ہے اس میں آپ دیکھو پوری دنیا کودری خاص طور پر جو یہ پاکستان کے اوپر امریکہ نے جیسے جرمانہ لگایا ہے اس سے واقعی میں ہم یہ مان سکتے کہ اب یہ ورلڈ وار بننے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا رشیہ خودی سے روک جائے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ یہ چیز نردارے طور پر کہاں امریکہ کہاں پاکستان حالانکہ میں ان دونوں دیشوں کی لڑا جیسے پاکستان جو رستی وہاں جا گیا ادھر سے امریکہ نے پاکستان پر جرونے لگا دیا کوئی اور جائے گا تو یہ چیز روک لیتی نظر ہم آ رہی ہے وہ کچھ ہی 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 کوئی نہ کوئی decide کر چکے کہ ہاں کوئی اس کو مدد کر نی ہے اور کیوں کر نہیں کر نہیں اس کے اپنے الگ کارن ہے جیسے ہم دیکھیں انڈیا کے لئے تھوڑا ساتھ میں جاتا تو رشیہ سے بھی رشتے خراب ہو سکتے ہیں تو انڈیا اس ماملے میں نیوٹرل ہی رہے گا اور انڈیا کو نیوٹرل ہی رہنا بھی چاہیے زیادہ پاکستان جیسے دیشوں کے آئی ہی ہے کہ جو رستی جا کرنے چیز کر رہا ہے جس آپ سے یہاں کی سمجھ دار ہمارے فیصل لینے آلے لوگ بیٹھے ہیں اس آپ سے ایسا ہوتا نہیں نظر آرہ لیکن جو بات جیسی ستی رشیہ میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں رشیان بھی اس کے دم سے سب ہو رہا تھا آخری اگ دم سے ہو گیا تو الگ بات ہے ورنہ اب نظر تو نہیں رہا ہے یوکرین جو ہے وہ پورا سرینڈر کرتا ہو برحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے آنے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ملتے ہیں ملتے ہیں